جیسے ساتھ ہم بات کریں گے کائنس آف ٹرائنگل پہ جب ہم آہ ٹرائنگل کی ڈیفینیشن پہ بات کرتے تھا ہم کہتے ہیں جی ایک ٹلوز فگر ہیونگ تھری سائٹس اینڈ تھری اینگل ٹھیک ہے اس کال ٹرائنگل جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس سکس ڈیفرنٹ فگرز ہیں اور اس میں اگر آپ جو ہمارے پاس یہ فگر ہے جس کو ہم نے ایم این او سے نیم دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں یہ ٹرائنگل نہیں ہے اس کی کیا ریزن ہے بکرز ہم جب ٹرائنگل کے ایمیٹس کی بات کرتے ہیں ہم بات کر دیا توٹل کتنے ایمیٹس ہیں ٹھیک ہے اب اب اس میں دیکھیں تو ایک سائیڈ دو سائیڈ تین سائیڈ موجود ہیں جبکہ اینگل کتنے موجود ہیں تیسرے اینگل اس میں کیا ہے تو لہٰذا یہ ہمارے پاس کیا ہوگی ٹرائنگل نہیں ہے چونکہ اگر پولیکن کی نیشن کے مطابق بھی دیکھیں تو چونکہ ٹرائنگل پولیگون کی ایک ٹائپ ہے تو لہٰذا پولیگون کے اندر ہم بات کرتے ہیں کلوزڈ فگر لیکن یہ جو فگر ہے یہ کلوزڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرائنگل ہی نہیں ہے جو کہ بظاہر یہ ٹرائنگل بنتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن ٹرائنگل ایکچلی نہیں ہے ٹھیک ہے اب جو باقی فگرز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو تمام کی تمام کلوزڈ فگرز ہیں ثری سیڈیڈ کلوزڈ فگرز ہیں تو لہٰذا یہ تین تمام فگرز جو ہیں ٹرائنگلز ہیں چونکہ سکس ایلیمنٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں لیکن یہ ٹرائنگل کی کس کس ٹائپ کے اندر ہے کس کس کٹیکری کے اندر آتی ہیں اس پر ہم بات کریں گے جب ہم ٹرائنگل کی کائنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹرائنگل کی کائنٹس کو دو طرح سے ریفائن کرتے ہیں ایک ان ٹیمز اف سائیڈز ٹھیک ہے اور ایک ان ٹیمز آف اینگلز جب ہم ان ٹیمز آف سائٹس کی بات کریں گے تو ہم یوں بات کرتے ہیں جی کہ وہ ٹرائنگل جس کی تمام کی تمام سائٹس ایکول ان لیندھ ہوتی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں جی ایکوی لیٹرل ٹرائنگل اب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو ہمارے پاس جو یہ اے پرائیم بی پرائیم اور سی پرائیم یہ جو ٹرائنگل ہے اس کے طرح دیکھیں تو اس کی تینوں سائٹس جو ہیں وہ ایکول ان مہیر ہے یہ لیٹس سپوز ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ تینوں کی تینوں سائٹس جو ہیں وہ ایکول ان مہیر ہیں ٹھیک ہے لیندھ میں تو لہٰذا یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گی یہ ٹرائنگل کیا ہوگی ہمارے پاس ایکوی لیٹرل ٹرائنگل یہاں پہ میں اس کو لکھ دیتا ہوں جی کہ ایکوی لیٹرل ٹرائنگل ٹھیک ہے تو یہاں سے پتا چلا جی یہ دیفنیشن ہمارے پاس آگئی سائٹس ایکول ان لیندھ ہوتی ہیں کوئی سی بھی دو سائٹس ایکول ان لیندھ ہوتی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں جی آئی سوسلس ٹرائنگل اب اگر آپ فرسٹ ٹرائنگل کو دیکھیں اے بی سی ٹرائنگل اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سائیڈ اے بی جو ہے وہ ایکول ان مہیر ہے یعنی کانگورنٹ ہے اے سی کے ٹھیک ہے تو لہٰذا ہم اس کو کیا بولیں گے آئی سوسلس ٹرائنگل اس کو ہم کیا بولیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے آئی سوسلس ٹرائنگل ٹرائنگل ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی ٹرائنگل تھے ہم ٹرائنگل کا سمبل بھی ڈال دیتے ہیں آئی سوسلس ٹرائنگل اچھا اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ایسی ٹرائنگل جس کے اندر تمام سائٹس ڈیفرنٹ لیندھ کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی سائٹ جو ہے وہ ایکول ان میر نہیں ہوتی اس ٹرائنگل کو ہم بولتے ہیں جس کیلین ٹرائنگل اب اگر آپ ٹرائنگل پی کیو آر کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں لیندھ آب پی کیو جو ہے وہ ڈیفرنٹ دن کیو آر ہے which is ڈیفرنٹ دن پی آر ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے تمام کی تمام جو لیندھ ہیں وہ آپس میں میر میں مختلف ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے جی سکیلین ٹرائنگل سکیلین ٹرائنگل ٹھیک ہے اب اگر آپ باقی ٹرائنگل کو بھی دیکھ لیں اس کو بھی اگر ہم سٹڈی کریں اس کے اندر آپ کو پتا چلے گا جی سائیڈ جو او ایم پرائیم ہے او پرائیم ایم پرائیم ہے ایم پرائیم این پرائیم ہے اسی طرح او پرائیم این پرائیم ہے کوئی بھی سائیڈ آپس میں لیندھ میں ایک کل نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کو بول دیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے سکیلین ٹرائنگل اور لاسٹ جو ہمارے پاس شیپ رہے گی اس کو دیکھ لیں اب اس کو لٹسے ہم ارزیوم کر لیتے ہیں کہ بظاہر مجھے کہ سکیلین بھی لگ رہی ہے چونکہ اس کے اندر جو اگر آپ دیکھیں پی پرائیم کیو پرائیم اور کیو پرائیم آر پرائیم اور اسی طرح جو پی پرائیم آر پرائیم ہیں یہ لیندھ مختلف ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ لگ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں فرض کریں ہم میر کرتے ہیں اور تینوں کی تینوں لیندھ سے ہیں وہ ڈیفرنٹ آتی ہیں تو اس کو بھی ہم کیا بولیں گے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے سکیلین ٹرائنگل ہے یا اگر وہ لوگ جن کو یہ دیکھنے میں جو ہے وہ پی پرائیم کیو پرائیم اور کیو پرائیم آر پرائیم اگر یہ لیندھ سیک کو لگ رہی ہے تو ہم اس کوئی سورسلس بھی کہہ سکتے ہیں لیکن it depends کہ ہم اس کو جب ایگزیکلی میر کریں گے تو اس کی سائٹس کس طرح سے آئیں گے تو یہ تھی ہمارے پاس کائنڈز اف ٹرائنگل ان ٹرمز اف سائٹس لیکن جب ہم بات کریں گے کائنڈز اف ٹرائنگلز ان ٹرمز اف اینگلز پہ اب یہ وہی ٹرائنگلز ہے ہمارے پاس لیکن اب ہم ان کو سٹڈی کریں گے ان ٹرمز اف اینگلز ٹھیک ہے ان ٹرمز اف اینگل ہم ان کو کتنی کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہم نے بات کی ایک ایسی ٹرائنگل جس کے اندر ایک اینگل 90 ڈگری کا ہو اس کو ہم بولتے ہیں جی وہ ہمارے پاس کیا ہے right angle triangle جیسے اگر آپ دیکھیں m prime n prime اور o prime یہ triangle اس میں ایک angle جو ہے یعنی measure of angle یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جی کہ measure of angle m prime o prime اور n prime ٹھیک ہے is equal to is equal to کتنا ہے 90 ڈگری ہے تو لہٰذا ایسی triangle کو بولا جاتا جی right angle triangle یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں right angle triangle یعنی ایک angle جب right angle ہوگا triangle کا تو اس کو ہم بولیں گے right angle triangle اسی طرح اگر آپ p prime q prime r prime کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے پاس یہ جو p prime q prime r prime angle ہے یہ 90 ڈگری کا ہے تو لہٰذا یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے right angle triangle ہے اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ سکیلین triangle بھی ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سکیلین triangle بھی تھی ٹھیک ہے اس کو ہم نے سکیلین because تمام سائل different length کی ہیں یہ بھی ہمارے پاس سکیلین triangle ہے اس کا مطلب ہے جو سکیلین triangle right angle triangle ہو سکتی ہے یہ right angle triangle skeلین triangle بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ایسی triangle جس کے اندر تمام کے تمام angles acute angle ہوں اب آپ acute angle کی کو میں جسے لکھتا ہوں کہ let's suppose ایک theta گرے کے angle ہے اور اگر یہ theta greater than zero degree ہو اور less than 90 degree ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں یہ acute angle ہے یہ کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس acute angle اب اگر آپ اس triangle کے اندر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس less than 90 degree ہے یہ بھی less than 90 degree ہے یہ بھی less than 90 degree because 90 کہیں کدھر یہاں پہ جو ہمارے پاس بنیں گا اس طرح اس کا 90 جو ہے وہ یہاں پہ بنیں گا تو تمام کے تمام angles less than 90 degree ہوں اس کو بولتے ہیں جی acute triangle یہ پھر ہماری کیا کہلائے گا جی acute triangle ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک ایسی triangle اب اسی طرح اگر آپ a prime b prime c prime triangle کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی تمام کے اگر let's suppose this is theta ٹھیک ہے this is theta اب اگر theta اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی less than جو ہے وہ because یہ equilateral triangle اگر تو 60 degree ہے ٹھیک ہے 60 degree ہمارے پاس جنہیں theta کی جگہ ہم exactly 60 degree ہی لکھتے تھے ہیں یہ 60 degree یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے 60 degree ہمارے پاس سرے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو 60 degree ہی ہمارے پاس یہ ہے اور اسی طرح 60 degree ہی ہمارے پاس یہ ہے equilateral triangle کے اندر تمام angles equal length equal measure کے ہوتے ہیں تو اس لئے ہمارے پاس اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے acute triangle اس کو ہم بول دیتے ہیں acute triangle اس کی کیا reason ہے simple سے اس کی reason یہ ہے کہ تمام کے تمام angles اس کے اندر کیا ہیں acute ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ اس triangle کو دیکھیں ایک ایسی triangle جس کے اندر acute angle کیا ہے اس کو ہم define کر رہیتے ہیں یعنی اگر theta greater than theta ایک angle ہے جو کہ greater than 90 degree ہے اور less than 180 degree ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں obtuse angle ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو angle ہے جس کو ہم PQR سے کہہ رہے ہیں یہ almost اگر میں roughly لکھوں تو 110 degree کا ہمارے پاس angle بنتا ہے اب ایسا angle جو greater than 90 degree ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں obtuse angle تو ایک ایسی triangle جس کے اندر ایک obtuse angle ہو اس کو ہم بولتے ہیں obtuse triangle یہاں پہ ہم اس کو mention کر دیتے ہیں obtuse obtuse triangle یہ بھی ہمارے پاس clear ہوگی بات ٹھیک ہے اب next اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ جاتی ہے کہ equilateral triangle acute triangle ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس skelline triangle کیونکہ اس کی تمام کی تمام سائے ڈیفرنٹ لیند کی تھی تو skelline triangle obtuse triangle بھی ہو سکتی ہے تو یہ تھی ہمارے پاس three different types of triangle with respect to angles اور ہمارے پاس top میں ہم نے study کیا three different types of triangle with respect to variations in sides ٹھیک ہے موسیقی